موسیقی تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یہ ہے وہ نعرہ جو اس وقت بھارت میں گونج رہا ہے اور اس نعرے کو لگانے والے بھارتی مسلمان بچے ہیں سوال یہ ہے کہ آج کے سوشل میڈیا میں جب کوئی بات بھی اب دھکی چھپی نہیں رہتی تو وہ مائنڈ سیٹ سامنے آ رہا ہے اور وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یعنی اور ناتے رشتے ختم ہو گئے درتی سے جڑے ہوئے وہ جو رشتے ناتے ہیں وہ جو رواداری ہے وہ ختم ہو گئی اب ایک ہی رشتہ ناتا ہے مسلم امہ کا اور یہ وہ بچے کہہ رہے ہیں جو بھارت میں پیدا ہوئے اور جن کی جنریشنز بھارت میں رہ رہی ہیں آج میں پھر بات چیت کر رہا ہوں سی اے اے سی اے بی کے کانٹیکس میں مگر میرا جو کانٹیکس ہے وہ اب پیچھے جلا گیا ہے اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس مائنڈ سیٹ کی بات کرنی ہے کہ آفٹر آل یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ جو اسلامیسٹ کا ایک رویہ ہے وہ ون وی ٹرافک ہے جو سوچ کی کیا اس کو ہم بدل سکتے ہیں ہم کسی کو بھی ان فورس کنورٹ نہیں کرنا چاہتے چاہے وہ آئیڈیالوجی ہو یا کچھ بھی ہو مگر ایک ڈائیلوگ ضرور کرنا چاہتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے تو کیا آج کے سوشل میڈیا میں جو اس وقت ہم جنگو جدل کا یدھ کا جو سماں دیکھ رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ گولہ بارود سے بھی زیادہ وہ جنگو جدل سوشل میڈیا پر ہے جس سے لوگ ٹینس ہیں لوگوں کی نیدیں خراب ہیں راتوں کو لوگ اٹھ اٹھ کے جاکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف گولے داگتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گولے ویسے داگنے سے بہتر ہے کہ چلیے سوشل میڈیا پر داگیں مگر پھر بھی ایک تناؤ کا ایسا محول ہے ایک ایسی ٹینشن ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ ٹینشن صرف بھارت کے سی اے اے سی اے بی کے پورٹیسٹ اور پرو سی اے اے کی ریلیز کے کانٹیکس میں نہیں دنیا کے ہر معاملے میں ہے مگر ہم پریسائزلی بات کریں گے جو انٹی پورٹیسٹ ہیں اس وقت بھارت میں اور جو پروپر ٹیسٹ ہیں سی اے اے کے لیے اس پر فوکس رہتے ہوئے کہ آفٹر آل یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے ایسا مائنڈ سیٹ رکھنے والے کیا دوسروں کو نقصان پنچا رہے ہیں یا اصل میں وہ اپنے آپ کو زیادہ ہرٹ کر رہے ہیں یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب تو ہے سب کے پاس مگر جو ہرٹ ہو رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو رکھنے کی وجہ سے وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ایک ایسا سٹیٹ آف ڈینائل ہے یعنی ہم نے نہیں ماننا ہم نے نہیں جاننا وہ برحال اکراس دا بورٹ تمام خیالات رکھنے والے لوگوں کو ہرٹ کر رہا ہے باتچیت کو ہم جاری رکھیں گے مگر وہ جو میں نے نعرہ آپ کو سنایا بھارت کے بچوں کا نعرہ جو بھارت کی کئی جگہوں پر یہ نعرہ گونج رہا ہے خاص طرح پر مسلم کمیونٹیز میں لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا پہلے اس کا جو وائرل ہوا وہا ویڈیو کلپ ہے ایک بار پھر دیکھئے میرے ساتھ اور پھر باتچیت کو آگے لے کر چلتے ہیں ساتھ اور پھر دیکھئے پھر دیکھئے پھر دیکھئے پھر دیکھئے پھر دیکھئے پھر دیکھے 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 پھ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یعنی اب رشتے کا صرف ایک ہی بانڈج ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ بندے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں ورنہ آپ کے سارے دشمن ہیں یہی وہ نعرہ تھا جس کی بنا پر بھارت کی پارٹیشن ہوئی تھی یہی وہ نعرہ ہے جو اب آگے بھارت میں چل رہا ہے اس نعرے سے وہاں کی مسلم کمیونٹی کی جو میجورٹی ہے وہ خوش نہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں مگر جو مائنورٹی کے ایلیمنٹس ہیں ان کو بھارت کی جو سیاست کی جنتہ ہے وہ بھڑکا رہی ہے وہ شاید اپنا سیاسی کھیل کھیل رہی ہیں مگر اس مائنسیٹ کو جس طرح وہ اپنے ساتھ امبریس کر رہے ہیں اور پرووک کر رہے ہیں اس سے بھارت آگے مسائل کا شکار تو ہوگا بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بھارت شاید مسائل کا شکار نہ ہو اتنا زیادہ جتنا یہ نعرے لگانے والے اور ان نعروں پر سیاست کرنے والے لوگ ہوں گے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب وہ اس سے ایفیکٹ ہوں گے تو آفٹر آل بھارت بھی ایفیکٹ ہوگا چونکہ یہ بھارت کے ہی لوگ ہیں چاہے یہ مائنورٹی میں ہیں مگر مائنورٹی کے ان لوگوں کے جو ویڈیو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں اور یہ ویڈیو کلپس صرف بھارت کی پوری کمیونٹی پر ہی حاوی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور اس سے ایک ایسا پرسیپشن بن رہا ہے ایک ایسا فالس نیگٹیو پرسیپشن بن رہا ہے جس کا نقصان سبی کو ہے اس پرسیپشن کو کیسا روکا جائے اور اس پرسیپشن کو روکنے سے پہلے یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ سب کچھ ہو ہی نا اس کو کیسے روکا جائے اس کو شاید روکنا ممکن نہیں اس لیے کہ جن پولٹیکل پارٹیز کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ایکسٹریم ریٹرک کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلائٹ کریں گے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر چلائیں گے اور اس سے پھر ایک ریاکشن بھی بلٹ ہوگا اور وہ ریاکشن ایکشن کے نتیجے میں جو بلٹ ہونے والا ہے کیا اس سے بھارت کا سماج ایک نیگٹیو پرسیپشن دے گا دنیا کو یا پھر اس ایکشن اور ریاکشن کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال بنے گی کہ جو غلط element ہیں وہ پھر filter out ہو جائیں گے اور کچھ سمیں بعد سماج ایک بہتر سماج بن جائے گا یہ وہ philosophical questions ہیں جن کی بنیاد پر اس وقت کے political پندت سوچ رہے ہیں مگر political پندتس جو ہیں خاص طور پر جو اس کو intellectual discourse کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ intellectual discourse ایک آگے چلنے والا عمل ہے مگر جو immediate effect ہے وہ ایسا effect ہے جو زہر قاتل کی طرح کا effect ہے یعنی بہت ہی زہریلا effect ہے اسی زہریلا effect کے نتیجے میں ایک اور پوٹیس میں جب نارے بھارت کے اندر مسلم community کے کچھ لوگ لگاتے ہیں پاکستان زندہ بات تو کیا کیفیت بنتی ہے ایک مختصر ویڈیو کلپ دیکھئے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اس ویڈیو کلپ میں مختصر سے ویڈیو کلپ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک حجوم جو بھارتی ہے بھارت میں رہ رہا ہے وہ نارے لگا رہا ہے اور اسی طرح گلیوں محلوں میں بھی واقعات ہو رہے ہیں ایک ایسا ہی ویڈیو کلپ بھی آپ نے وائرل دیکھا ہوگا جس میں پولیس انکاؤنٹر کر رہی ہے یو پی کے ایک محلے میں اور کہہ رہی ہے کہ یہاں کے بچوں نے پاکستان زندہ باد کا نارہ لگایا اور ظاہر ہے جو اس وقت وہاں کا محول بنا ہوا ہے اس محول کے مطابق اس طرح کے نارے مناسب نہیں لیکن اس پر پھر پولیس نے جب تنقید کی اور جب تھوڑی سی سخت زبانی کی تو وہ ویڈیو کلپس وائرل ہوئے اور وہی اسلامسٹوں نے ایکسٹریم لیفٹسٹوں نے اور ایکسٹریم لیفٹسٹوں کی مدد سے ویسٹن دنیا میں پھیلے تو پولیس پر کڑی تنقید ہوئی تو بھارتی پولیس کے ایک افسر کیا جواب دیتے ہیں وہ ویڈیو کلپ دیکھئے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کچھ پاکستان کو لے کر ایک بات چاہی جا رہی ہے کیا اس ٹائم کہا تھا اور کیا یہ لیساری چوپلا سے جب ہم بھومیاں پل والے نورنگر سائیڈ میں جاتے ہیں تو ایک گلی میں سوچنا ملی ہمیں ریڈیو سٹی تھے کچھ خورس ہمارے ساتھ تھا کہ وہاں پر کچھ لڑکے اتبات کرنے چکر میں تھا وہاں کافی بھول چل لہا تھا تو ہم ریڈیو سٹی جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کچھ لڑکے کھڑے تھے جس میں کچھ لڑکوں نے ہم نوں کو دیکھتے پاکستان جندہ بات بولتے ہوئے گلی میں دور لگا دیا دوسرے ایک چی تو اسپسٹ ہو گئی کہ یہ جو ان کا نیچر ہے وہ جو سوچنا ملی ہے اس سے تال میل ہے اور یہ بوال کرا سکتے ہیں اس کے آدھارف گلیم بھاگے وہ اندر بھاگ گئے کچھ لوگ مل گئے اور ان کو ڈانٹ فٹکارکس میں کیا گیا پاکستان جندہ بہت بولنے کا جو طریقہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا سر اس میں آپ نے کیا ان سے کہا گیا جو ویڈیو میں بائرل میں بھی ان سے ان لڑکوں کے لیے کہا گیا کیونکہ اسی گلی سے آئے تھے تو وہ گلی ہم نے یاد کیا کہ اس طریقے کا مانچنی تعت اس میں رہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر اس طریقے کی باتیں آپ کرتے ہو تو جہاں کا تم کو جہاں زیادہ پسند ہے پھر وہیں جاؤ پاکستان چلے آنے کے لیے کہا گیا انہوں نے جب پاکستان جندہ بہت کیا فورس کو دیکھ کر اور جو ماحول چل رہا تھا اس میں ان کی یہ نارے باجی آپت تیجنک تھی تو میرے دورہ ان سے ہی کہا گیا کہ اگر ان سے زیادہ پیار ہے اور یہاں سے اتنی نفرت ہے کہ پتھر چلانے کی اور اس طرح کی حرکت کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے بلکل ان کی پہچان ہوگی مگنم کنیکٹ کریں گے ان کی پہچان چل نہیں ہے بلکل جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایسے ماحول میں اگر آپ نارے لگاتے ہیں سارا جندہ باد ہوتا رہے لیکن جی سمعہ یہ سب بوال چل رہا اس میں آپ خاص انٹینسن سے اور بھاگ رہے ہو اور ایسی سوچنافزگلی کی ملی ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں تھا ایسی عمر کے لڑکے ہوں گے لگ بھگر دیکھا جائیں گے میچور تھے کیا رہا ہوں گے اٹھارہ بیس بائیس اسی عمر کے لڑکے تھے پچیس سال اس ٹائی کے لڑکے تھے مہا پر ساری زندگی کالی کرنے کے لئے کچھ ایسی بات کہیں گے کہ ہم زندگی کالی کرنے جائے گی نہیں ان لوگ کالی کا مطلب ہے کہ اگر وہ جیل بجائیں گے تو ان کی زندگی کالی رہے گی بھارتی پولیس کے ایک آفیسر اس ساری صورتحال کے بارے میں کھل کر اپنا موقع بیان کرتے ہیں بہت بڑے متعط طریقے سے بیان کرتے ہیں اور اگر گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ جوڑی ہوئی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس پولیس آفیسر کی بات میں وزن ہے کیونکہ وہی پاکستان زندہ باد تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور اگر یہ سب باتیں بھارت میں ایک بار پھر سے ہوں گی چاہے کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں مائنورٹی کے لوگ ہیں مگر وہ باتیں اس وقت گونج رہی ہیں ہر طرف کس طرح کا محول بن رہا ہے اور کس طرح کی صورتحال کر رہے ہیں یہ لوگ اور ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ اب ایک اور مولانا کس طرح اپنی بات کو اور بھارت کو توڑنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایک مختصر ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے پھر میں تفصیل سے آپ کے ساتھ اپنی رائے شیئر کروں گا یہ لگتا ہے کہ بظاہر بہت لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بھارت کے مسلم سماج میں مگر ان کی باتیں ہر طرف وائرل ہو رہی ہیں اور ان کی باتوں کو بائے کر رہا ہے ایکسٹریم لیفٹ کا میڈیا ان کی باتوں کو بائے کر رہے ہیں سوڈو انٹیلیکچالز ان کی باتوں کو بائے کر رہے ہیں نام نہات سیول لیبرٹیز کے گروپ اور اس سے بھی خطرناک ان کی باتوں کو بائے کر رہے ہیں ویسٹرن میڈیا اور یہاں کے لیفٹ کے لوگ یہ جو اسلامیسٹ لیفٹس ایلائنس ہے ہے یہ صرف بھارت کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے مگر بھارت ایک بہت بڑی پاپولیشن والا کنٹری ہے اور وہاں پر اس الائنس سے سب سے زیادہ سفر ہونے والے جو لوگ رہے ہیں ماضی میں آج بھی ہیں اور ہوں گے وہ خود مسلم کمیٹی کے ہیں کیونکہ یہ ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ بی جے پی کی جو مخالف پارٹیاں ہیں چاہے سینٹر کی ہوں چاہے ریجنل ہوں ان سب کے ساتھ مل کر یہ لوگ ایک ویروت کی فضا بڑھا رہے ہیں اور اس سے الٹی میلی نقصان ہوگا اسی مسلم کمیٹی کا نہ تو بی جے پی کو ہوگا چونکہ ایک بہت بڑی پارٹی اور نہ ہی دوسری ریجنل پارٹی کو ہوگا چونکہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا سٹیک رکھتی ہیں مگر اس سے نقصان انہی بچائرے مسلم کو ہوگا لیفٹس والے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں ہم نے دیکھا گرشتہ دہائیوں میں اسپیشلی ففٹیز میں سکسٹیز میں جب یہ اسلامسٹ اور لیفٹسٹوں کا الائنس بننا شروع ہوا یہ ہم نے میڈلیس میں دیکھا جب سوویٹ یونین کے ساتھ مل بیٹھے آ کر اس وقت کے ایجبٹ کے جو لیفٹسٹ مسلمان لوگ تھے مل بیٹھے اس وقت پاکستان کے لیفٹسٹ لوگ یہ سوچے بغیر کہ الٹی میٹلی وہ اسلامسٹوں کے ایجنڈے کو چلائیں گے لیکن ایک اس میں نازک بات بھی ہے میں نے پرسنلی observe کیا ہے پاکستان سے میڈلیس تک اور پھر ریشیہ تک یہ جو ہمارا مسلم لیفٹسٹ رہا یہ اکثر جو اس کی جو میجورٹی آف دیم جو تھے وہ اندر ایک سوفٹ کارنر رکھتے تھے اسلامس ایجنڈے کے لیے کبھی مانا نہیں اور نہ یہ کبھی مانیں گے چونکہ ان کا سٹیٹ آف ڈینائل کبھی ختم ہونے والا نہیں یہ اندر سے ایک سوفٹ کارنر رکھتے تھے اور یہ نامنے ہاتھ پڑے لکھے لوگ ہوتے تھے اور کچھ واگئی پڑے لکھے لوگ بھی ہوتے تھے اور پھر وہ اس کو ایک confusion کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح mix کر دیتے تھے کہ وہ ساری صورتحال messed up ہو جاتی تھی اور وہی messed up ہو یہی صورتحال آگے بڑی ہے اور وہی messed up صورتحال جو ہے وہ ہم سب کو دھکھیل رہی ہے میں جب ہم سب کو کہتا ہوں تو all sorts of muslim communities چاہے liberal ہوں چاہے secular ہوں چاہے moderate ہوں چاہے traditional ہوں ان سب کو یہ جو alliance ہے leftist islamist کا ان کو پتا ہو نہ ہو نقصان پنچا رہا ہے اور ان کو ایک خوفناک طرح سے marginalize کر رہا ہے اور rationality سے دور لے کر جا رہا ہے ایک ایسا ہی منظر ہم نے کرالہ میں دیکھا جہاں پر کرالہ کے گورنر جناب محمد عارف خان صاحب جو بہت ہی rational islamic scholar ہیں جو بہت ہی rational بھارتی intellectual ہیں جو بہت ہی rational visionary politician ہیں انہوں نے ہمیشہ ریشنالٹی کی ویجن کی بات کی مگر اسلامسٹوں اور leftistوں نے ہمیشہ ان کا گھراو کیا اور ایسا ہی گھراو انہوں نے ابھی دو روز پہلے کرالہ میں کیا جب وہ ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے جو باتیں کی مولانا ازاد کے حوالے سے تو leftist آگئے اور اسلامسٹ آگئے یا کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ مولانا ازاد کا ذکر نہ کریں یعنی کوٹ نہ کریں یہ ہے ان کا authoritarian behavior یہ ہے ان کا freedom of expression shame on those islamist and leftist کہ جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کوٹ کریں آپ یہ کوٹ نہ کریں اور اس ویجنری سکولر نے اس ویجنری پولیٹیشن نے محمد عارف خان نے پہلا جملہ کیا عمدہ بولا انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ میں ابوالکلام ازاد کو کوٹ کروں یا نہ کروں وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کسی کی property نہیں ہے تو بہرحال ان leftistوں نے اور اسلامistوں نے مل کر حیکل کرنے کی کوشش کی اے این آئی کی کارٹسی کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ دیکھئے مولانا ازاد نے آپی کے لیے کہا تھا نہیں نہیں آپ کی آپ کی جائدہ کی مولانا ازاد ہماری ہیں ہماری ہیں black these people know they can't shout me down if they i have heard them quietly they must hear me quietly what نہیں سنننگے آپ ایک منٹ میں باہر ہو جائیں گے نہیں سنننگے نہیں سننگے آپ threaten کریں گے ہاں پہ آپ threaten کریں گے ان کو زہاں دیکھ لی گئے یہ threaten کر رہے ہیں بھائی they have right to raise extraneous issues i don't have right to respond to that پتہ نہیں اگر جواحلال نہلوں کو کوٹ کرنا بتمیزی ہے تو بے شک میں بتمیزی ہے you will decide whom i should کوٹ that is وہ تمیز ہے وہ تمیز ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھوٹ سے کو کوٹ کروں یہ تمیز ہے ذرا مشیر الحسن صاحب کو جانیا میں کون لوگ تھے جنہوں نے ان پہ ہوا کیا تھا تو یہ اسلامس اور leftist alliance تو ہے یہ hackling کرنے میں اور ڈکٹیٹ کرنے میں باز نہیں آئے گا آتا نظر نہیں آ رہا اور یہی وہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے جو ایکسٹریم left نے شاید سیکھا ہے پرانے کمیونیزم سے اور یہی وہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے جو اسلامسٹوں نے اپنے اندر اس کو پختگی سے جمع دیا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہیں عارف محمد خان جیسے سکولر اور یہ وہ جنگ ہے جو بھارت میں صرف نہیں ہو رہی یہ ideological جو وار ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور اب جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ شاید وار جو ہیں وہ اسلے کی وار سے زیادہ خطرناک ہے یہ ideological expression کی وار ہے چونکہ ideological expressions کی tools اب بہت بڑے بڑے سامنے آ گئے ہیں یوٹیوب، سوشل میڈیا کے دوسرے outlets، ٹویٹر، فیس بک اور انگنت نئے پلیٹ فارمز، ٹک ٹاک اور نہ جانے کیا کیا آپ کے سامنے نہیں آ چکا اور کیا کیا سامنے آنے والا ہے اور یہ لفظوں کی جنگ کہیں کہیں بہت شدت اختیار کر جاتی ہے اور اسلے کی جنگ میں بھی بدل جاتی ہے مار پٹائی کی جنگ میں بدل جاتی ہے اور اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہوتے ہیں تمام بارٹیوں کے لیے لیکن وہی visionary politician آرم محمد خان پھر طریق کے ورک الڈتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھارت میں مسلمان کیسے آئے تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارت ایک ایسی خوبصورت اکاموڈیٹیو درتی رہی جنہوں نے persecuted مسلمانوں کا اپنے اندر سمیٹھا سینکڑوں برس پہلے لیکن آج کے کچھ radical islamist groups بھارت میں رہنے والے بھی اور بھارت سے باہر رہنے والے بھی اور ان کے حامی leftists اس حقیقت کو مانے گے نہیں کیونکہ state of denial میں رہنا اب ان کا شیوہ بن چکا ہے لیکن عارف محمد خان کیا کہتے ہیں کیا سچ بولتے ہیں ایک اور ویڈیو کلپ سنی آن کا یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ ان کو اتنا persecute کیا کہ وہ کربلا میں سب کی گردنیں کٹی گئیں اس کے بعد اتنا persecute کیا کہ اس politics ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہ سب اپنی جان بچا بچا کے بھاگے لوگ ایک ہی ورجن کو قبول کرتے ہیں راجات اور ان کو یہ سنتے تھے وہ کہ ہندوستان میں سیدوں کے ساتھ بہا اچھا سلوک ہوتا ہے اور اس کا قارن تھا ہسٹری تو وہ لکھتا ہے جو جیتتا ہے لوگوں کو آلٹرنیٹیو ورجن نہیں معلوم ہے سندھ کا سندھ کا آلٹرنیٹیو ورجن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ لوگوں کو راجہ داہیر نے شیلٹر دیا تھا یوز حجاج نے ہوجی سنسیڈرڈیو ون او دی موسیل گورنرز اموی ریجیم ہی روڈ ٹو داہیر ٹو ریٹن دیس فیملیز راجہ داہیر نے کہا ایوز کیلٹر دیا تھا ایوز کیلٹر دیا تھا ایوز کیلٹر دیا تھا ایوز کیلٹر دیا تھا زبان دے دیا ہوں زبان دے دیا ہوں اور اس کے بعد اپنے بھتیجے کی کی لیڈرشپ میں یہ فوج بھیجی جس نے سندھ پہ قبضہ کیا تو ہندوستان میں نوٹھ انڈیا میں تو ایک کوئی زلہ مشکل سے بھی لے گا جس میں ایک چھوٹا موٹا قصبہ نہ ہو جو جس میں سیدوالہ نہ ہو اور عرب میں دو خاندان ہیں تو آئیڈیالی سپیکنگ تو ہمیں کہنا چاہیے دنیا میں ہماری ہسٹری یہ ہے کہ دنیا میں کہیں تو عرب محمد خان طریق کے ورق پلٹتے ہوئے ایک مختصر ویڈیو کلپ میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھارت میں اسلام کیسے پہنچا اور بھارت میں اسلام کو کیسے اکاموڈیٹ کیا کہ جو پرسیکیوٹڈ سید آ رہے تھے ان کو جگہ دی اور پھر اس کے بعد کنورجنز ہوئی اور لاکھوں کروڑوں مسلمان بنے یہ سب کچھ بھارت کی ہسٹری کا حصہ ہے مگر اس ہسٹری کے آج کے دور تک آتے آتے جو رشتہ ہے تمام بھارتیوں کا اپس میں چاہے وہ بھارتی پاکستان کے لوگ ہوں وہ بھی بھارت کے لوگ ہیں چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ اور آس پاس کے کانٹیز کے ہیں ان سب کا آپس میں جو اصل رشتہ ہے وہ بھارتی سیولیزیشن کی بانڈج ہے مگر کچھ اسلامیس گروپ یہ کہتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں باقی رشتے میٹر نہیں کرتے یہی ایک رشتہ ہے اور اسی ایکسٹریمیس اسلامیس ایڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں لیفٹسٹ اور سوڈو انٹلیکچلز تو اب وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں یا صورتحال کو ایک ایسے مقام پر لا چکے ہیں جس سے اس فالس نیریٹیو یا اس زہریلے خیالات کی دنیا کو کانٹر کرنا ان کانٹر کرنا بہت ضروری ہے مگر اس کے بھی کچھ کانسیکوینسز ہیں ان کانسیکوینسز سے کیسے بچا جائے سب سے بڑا کانسیکوینسز تو یہ ہے کہ وائلنس نہ ہو مگر وائلنس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ڈائیلاک ہو لیکن وہ ڈائیلاک کیسے ہوگا کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور اسی تناظر میں جب آر محمد خان صاحب سے پوچھا گیا کہ انہوں نے بھارت کے کانسیٹویشن کو جو ڈیفینڈ کیا تو کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی ڈیوٹی ہے مگر بدقسمتی سے بھارت کے اس کانسیٹویشن کو بھارت کے پڑے لکھے لوگوں کی وہ اکثریت جو اب لیفٹ سے تعلق رکھتی ہے یا جو وہ سیاسی یا پولٹیکل ایمبیشن سے چارج ہو چکی ہے وہ اہمیت نہیں دیتے مگر آرم محمد خان صاحب کی وہ بات سن لیجیے جو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کیوں ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے کانسیٹویشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ ہم یہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں قانون شکایوں نے اوڈیو چیز قانون شکایوں جو بڑیدی تشکر ومیشن پیشتر ومیشن ستشکر ودیوی کنشتر ونشتر 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 اے لعلیم کا صحیح went اور موشتر ونشتر منج کنشتر ونشتر باریم شکری کی تشکر ونشتر ونشتر منانصر if I cannot defend the law which is passed by parliament. This is my duty. The only thing I can say is that ignorance is not solution of any problem. Please read the constitution. And don't, because you are obsessed with politics, don't think that everybody is obsessed with politics. I had when I felt you know I can also differ I have differed 1986 parliament was passing a law I differed with it I resigned from my ministerial position today I feel that what the parliament has done today has given legislative shape to a promise which was made by Mahatma Gandhi which was پندی جوالل نیروی جوالل نیروی جوالل نیروی جواللی دیوی کیوری نہیں کانسٹیوشن کی وضاحت کرتے ہوئے آرم محمد خان ایک بار پھر واضح کرتے ہیں کہ یہ کانسٹیوشن میں ہے بھارت کے جس کو مہاتمہ گاندی کا خواب بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہندو سیکھ خاص طور پر پاکستان میں رہ جانے والے ان کو بھارت اگر پناہ کی زوٹ پڑے تو ان کو بھارت پناہ دے گا یہ کانسٹیوشن کا حصہ تھا اس کو اب فارمولی امپلیمنٹ کیا گیا یہ سارا معاملہ ہے اور اس معاملے میں کتنی غلط فہمیاں پھلائی گئیں اور پھلائی جا رہی ہیں اور اس کے تناظر میں جو اسلامس ریڈیکل آئیڈیالوجی ہے اس کو بھارت میں ایک بار پھر بڑکایا گیا اور وہ بڑک چکی ہے اب یہ فرض ہے ان پولیٹیشنز کا کہ اس آگ کو جنہوں نے بڑکایا ہے اس کو اب تھنڈا کریں اگر وہ نہیں تھنڈا کریں گے تو سب سے زیادہ سفر کرنے والی پھر اگر کوئی کمیونٹی بنے گی تو بھارت کی مسلمان کمیونٹی ہے اور وہ جو چند ایکسٹریمسٹ مسلم گروہ ہیں ان کی وجہ سے جو نائنٹی نائن پرسنڈ ماسوم مسلمان کمیونٹی ہے وہ بیچاری سفر بھی کرے گی اور ان پر ایک سٹیگما بھی لگے گا اب یہ سوال سامنے ہے کہ کیا بھارت کے پولیٹیشنز صرف اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کی وجہ سے یا اپنے پولیٹکس کی اپسیشن کی وجہ سے اس ایکسٹریم ریٹرک کو یا ایکسٹریم نیریٹیو کو آگے لے کر چلیں گے یا پھر وہ ہوش کے ناخن لیں گے یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہے یہ سوال میرے سامنے بھی ہے اور اس پر ہم بلا تکلف ڈنگ سے تفسرہ کرتے رہیں گے آج کا تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ بہت شکریہ